اسلام علیکم ویورز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت میں بتائی جا رہا ہے کہ اشیاء کی ہلت و حرمت اور اس کے متعلق اصول اور جزیات جزیات میں آپ تفاصیل بھی ڈال لیں قرآن کریم کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں جزیات بیان نہیں کی گئے وہ اس لیے کہ جزیات زمانے کے حالات واقعات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں جبکہ اصول جو ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں تو جو چیز بدل جائے وہ پھر وہ تو ایک زمانے تک محدود ہو کر رہ جائے گے اگلے زمانے میں وہ چیز بدل گئی وقت بدلہ حالات بدلے اس کے تقاضے بدلے تو چیزوں کی وہ جو جزیات ہیں تفاصیل ہیں وہ بھی بدل گئیں تو اس لیے قرآن کریم کے اندر اس طرح کی چیزیں اللہ نے بیان نہیں کی اس کے اندر اصول بیان کیے جاتے ہیں جو ہر دور کے لیے ہر زمانہ کے لیے ہر قسم کے حالات کے لیے وہ غیر متبدل ہوتے ہیں بدلتے نہیں اٹل ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ جو اصول ہیں باقی چیزوں کی طرح اشیاء کی ہلت و حرمت کے بارے میں بھی ہیں کونسی چیزیں طیب ہیں کونسی چیزیں خبیص ہیں ناپاک ہیں تو ان کے متعلق اللہ تعالی نے عالمگیر قوانین بیان کیے ہیں لیکن ان کی جزیات یا تفصیل نہیں دی اس لیے ان کے متعلق سوالات پوچھنے سے منع کیا گیا ہے فائدہ نہیں ہے کیونکہ آگے جو دور آئے گا ان فیوچر وہ جزیات تفصیل بدل جائیں گی تو اگر ان کی جزیات متین کر دی جائیں تو بعد میں لوگوں کے لیے دشواری ہو جائے گی وہ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکیں گے تو اس لیے قرآن کریم کے اندر اس طرح کی جو جزیات ہیں اشیاء کی ہلت و حرمت سے متعلق چیزوں کے خبیص اور طیب ہونے سے متعلق وہ بیان نہیں کی گئیں عالمگیر اصول بیان کیے گئے ہیں تو ہر دور کے انسانوں پر پھر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات واقعات زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود فیصلہ کریں کہ طیب کی شک میں کیا آتا ہے اور خبیص یعنی ناپاک کی شک میں کیا آتا ہے یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے انسانوں نے اپنے علم کی روح سے مشاہدات کی روح سے فیصلہ کرنا ہے یہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے لیکن جو اصول ہیں وہ عالمگیر ہیں غیر متبدل ہیں انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم کے اندر وہ اصول بیان کیے گئے ہیں تو آیت کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کے انٹرو میں ہی آپ کو بتا دیا کہ اس آیت کے اندر کیا چیز ہے اور کیا اصول کار فرما ہے کیوں اس سوالات پوچھنے سے منع کیا گیا ہے وہ جو غیر ضروری سوالات ہیں جو جزیات جاننے سے متعلق ہیں ان سے اوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ نہ پوچھو اس کا فائدہ نہیں ہے اصولوں کو سمجھو اور اصولوں کی روشنی میں خود فیصلہ کرو کہ ہر دور کے زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق کونسی چیزیں خبیص ہیں کونسی چیزیں طیب ہیں یہ تم نے خود فیصلہ کرنا ہے تب ہم شروع کرتے ہیں اس ضروری تمہید کے بعد سورہ المائدہ آیت نمبر ون زیرو بان الفاظ ہیں یا ایوہ اللزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور اگلی الفاظ ہیں لا تسعلو ان اشیاء تم چیزوں کی حلت و حرمت کی تفصیل سے متعلق مت پوچھو یہ بریکٹ میں میں نے دیا ہے کی حلت و حرمت کی تفصیل یہ بریکٹ میں دیا ہوا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے تم اشیاء کی حلت و حرمت کی تفصیل سے متعلق مت پوچھو اور اگلے الفاظ ہیں ان تبدالکم تسوکم کہ اگر ان کی تفصیل یا ان کی جزیات تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار گزریں ظاہر ہے کہ وہ بدلنے والی چیزیں ہیں جزیات یا تفصیل اس لئے وہ تم پر ظاہر نہیں کی جاری تم اپنے اکل و فکر سے اپنے مشاہدے سے زمانے کے حالات اور تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے خود جزیات کو متین کرو اصلوں کی روشنی میں ان جزیات کو خود متین کرو اور اگلے الفاظ ہیں وَإِن تَسْعَلُوا أَنْحَا اور اگر تم ان سے متعلق ایسے وقت میں پوچھو گے کیسے وقت میں آگے خود بتا رہا ہے کیا یہ را ہے ہینا ينزل القرآن جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو اس وقت اگر ان سے متعلق تم پوچھو گے تو پھر آگے کہتا ہے تُبْدَ لَكُمْ تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی مگر بعد میں ان پر عمل کرنا تمہارے لئے دشوار ہوگا اس لئے اصول بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کے اندر جوزیات یا تفاصیل نہیں یہ چیز کہنے کے بعد اصولی طور پر بیان کرنے کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے اَفَلَّاہُ اَنْحَا اللہ نے ان سے درگزر کیا کیا درگزر کیا یعنی وہ جو غیر ضروری سوالات لوگ کر رہے تھے نزول قرآن کے وقت تو ان غیر ضروری سوالات کرنے کی جو روش تھی ان کی اللہ نے ان سے درگزر کیا ان کو سمجھایا کہ یہ غیر ضروری سوالات ہیں ان کی تفاصیل اگر ہم دے دیں گے تو یہ پھر متین ہو جائیں گی پھر آگے جا کر جب زمانہ بدلے گا اس کے اوپر تم عمل نہیں کر سکو گے پھر وہ تمہیں وہ جو جزیات ہیں وہ جو تفاصیل ہیں جو ہم اگر متین کر دیں تو پھر وہ تمہیں ناغوار گزریں گی اس لئے ہم ان کو دیفنٹ نہیں کر رہے ان کو متین نہیں کر رہے تم نے خود زمانے کے حالات واقعات کے مطابق خود فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے واللہ غفور حلیم اور اللہ سمانے حفاظت دینے والا بردبار ہے یعنی یہ جو تمہاری چھوٹی چھوٹی جو اس طرح کی باتیں ہیں لغزشیں ہیں کہ تم غیر ضروری سوالات پوچھنے لگ جاتے ہو اللہ بردبار ہے وہ ان کو ایکاؤنٹ فارنی کرتا نظر انداز کر دیتا ہے حلم والا ہے بردبار حلیم حلم والا برداشت والا تو وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ تم یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہو تو ان کو کاؤنٹ نہیں کرتا کہ اس کے اوپر تمہیں سزا دے نہیں وہ حفاظت دینے والا بھی ہے یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی جو تم لغزشیں کرتے ہو ان سے حفاظت دینے والا بھی ہے اس لیے کہ وہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تمہارے چھوٹے چھوٹے وہ جو لغزشیں ہیں ان کے اوپر تمہیں پکڑتا نہیں ہے یعنی یہ بھی اللہ کا بہت برا کرم ہے کہ انسان جو ہیں وہ اگر چھوٹی بہت غلطی کر لیتے ہیں لگزشیں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں تو وہ ان چھوٹی چھوٹی لگزشوں کے اوپر ان کو پکڑتا نہیں ہے ان کا معاغذہ نہیں کرتا بلکہ بطور حلیم عیض حلیم حلم والا ہونے کی وجہ سے بردبار ہونے والا ہونے کی وجہ سے حفاظت دینے والا ہونے کی وجہ سے وہ ان کو نظرانداز کر دیتا ہے تو یہ آیت بڑی اہم ہے اس سلسلے میں کیونکہ آج کل یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں وہ اصولوں کے اوپر بات نہیں کرتے بلکہ جزیات اور تفاصیل کے اوپر سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بڑی اہم ہے اس چیز کو سمجھ لیں کہ اصول جو ہیں وہ انچینجبل ہوتے ہیں لیکن جو جزیات ہوتی ہیں جو تفاصیل ہوتی ہیں وہ چینجبل ہوتی ہیں وقت زمانہ حالات اور ان کے تقاضے اس کے مطابق وہ پھر بدلتی رہتی ہیں اس لئے قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کو جگہ نہیں دی گئی صرف عالمگیر اصول عبدی اصول بیان کیے گئے ہیں جو قیامت تک بدلنے والے نہیں تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفاق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ